اسلام علیکم کیا حال چل ہے میری پیاری یوٹیو فیملی گائی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے خوشیاں بانٹے اور دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں یہ میں کاری تھی جی لنچ کیونکہ آج بہت زیادہ گرمی تھی اور میں نے ناشتہ صبح نہیں کیا گرمی کی اتنی زیادہ تھی گرمی کی پھر شام کو پھر میں نے جو ہے لنچ کافی دیر سے اثر کی نماز کے ٹائم پہ میں نے لنچ کیا اور ساتھ چائے پی اور نماز اثر کی نماز میں نے ادا کی اور اس کے بعد پھر میں دریا کی طرف چلی گی اپنی فیملی کے ساتھ میں نے کہا ایک گھنٹہ جاتی ہوں دریا پہ اور جاکے تھوڑا سا ہم جاکے بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا جاؤں اچھا پھر میں یہاں پہ آگئی اور یہاں پہ دیکھیں بچے جو ہیں چھوٹے بچے یہاں پہ پکڑے تھے مچلیاں دریا کے اندر بتاتی چلوں فیشز بہت زیادہ ہے اور وہ یہ وہی پکڑ سکتا ہے جو اس میں مائر ہوتا ہے ہر بندے میں یہ ہندر نہیں ہوتا اور ہر بندہ پکڑ ب نہیں سکتا جو مائر ہوگا نا اس مچلیاں پکڑنے میں وہی پکڑے گا اچھا دوبارہ سے وہ جال پھینک رہے تھے اور یہ جو ہے نا یہ دیکھیں نیڈل کے اندر تھرڈ ڈال رہے تھے اور جو فیش کو جو خوراک یا جو بھی دیا جاتا ہے وہ لگا رہے تھے ساتھ اور وہ کہہ رہے تھے ہم دوبارہ سے پھینکیں گے تو یہاں پہ نا کافی ساری فیملیز آئی بھی تھی اپنے بچوں کو بچیوں کو لے کے اور وہ انجائے کر رہے تھے اور انہوں نے مجھے منع کیا کہ ہ ہماری آپ نے ویڈیو نہیں بنانی میں نے کہا ٹھیک ہے تو کچھ لوگ بس جا رہے تھے کچھ آ رہے تھے جب گرمیاں یہاں بہت گرمی یہاں بہت ہوتی ہے تو بہت زیادہ فیملیز یہاں پہ دریا کا روک کرتی ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں آ کے نا تو ساتھ پھر کیا کرتے ہیں یہاں پہ مینگو پارٹی ہوتی ہے کولڈنگ لے کے آتے ہیں وہ بیٹھ کے پیتے ہیں دریا میں رکھتے ہیں تو یہاں بیٹھ کے دریا میں تو پھر یہاں جو ہے ساتھ انجائے کرتے ہیں اور بی گھر چلی جاتے ہیں اچھا اس دریا کا پانی جو ہے بہت ہی سردیوں میں تو بہت تھنڈا ہوتا ہے اور گرمیوں میں تو جو یہ پانی ہے وہ تب بھی آج کل کے دنوں میں بہت تھنڈا پانی ہے اگر پانچ منٹ ہم پاؤں رکھ کے بیٹھیں گے تو ہم تھنڈے یخ ہو جائیں گے مارے پاؤں اب آپ خود سوچ لیں کہ یہاں کا پانی کتنا جو ہے تھنڈا ہے اچھا اس کی گھرائی کا تو نہیں پتا چل سکا ہے اس کی گھرائی کتنی ہے اچھا یہ بتاتی چلوں کہ نائنٹین نائ ہمارے کشمیر میں نا لکڑی وافر لوگوں کے گھر تو برباد ہو گئے تھے نیلے والی سیڈ وہاں سے لکڑی وافر مقدار میں لکڑی ٹی وی جانور بکریاں برتن بہنسیں اور کافی کچھ لوگوں کے پرے پرے گھر بہ کے آگئے یہاں پہ درے اس دریا میں لوگوں نے کافی لکڑیاں جو ہے نا جو میں چھوٹی تھی ہم نے سنا تھا کہ لوگوں نے لکڑیاں بھی پکڑنے کی کوشش کی اور کچھ کچھ کی ڈیڈ بارڈیز آئی اور لوگوں کو پکڑا اور وہ جو ہے نا یہاں پہ ایک چیز بتاتی چلوں اس دریا کے بارے میں کہ میں نے جو بچپن میں سنا تھا اپنی مدر سے کہ یہ خونی دریا ہے اور یہاں اس دریا میں جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا خوش قسمتی ہے کسی کی کوئی آپ کو واپس مل جائے اچھا یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ یہاں پہ جو ہے نا ریت اور بجری اتنی وافر مقدار میں ہوتی ہے کہ لوگ پھر آتے ہیں اور یہاں سے ریت اور بجری لے کے جاتے ہیں اور اپنے گھر تعمیر کرواتے ہیں اچھا یہ دیکھ لیں جی یہ سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سب ہوتلز ہیں اس لائن میں دو تین ہوتلز ہیں اور لوگ یہاں پہ آکے لنچ دنر کرتے ہیں رات کو کھانا کھاتے ہیں دن کو بھی کھاتے ہیں رات کو بھی کیونکہ ہوایں چلتی رہتی ہیں چھنڈا جو ہے نا ویدر بڑا اچھا ہوتا ہے یہاں پہ نا دریا کے کنارے یہاں پہ لوگوں کے کھار ہیں کافی سرے لوگوں کے کھار ہیں جب سلاب نائنٹی ٹو میں آیا تھا تو لوگوں نے گھر خالی کر دیا تھے کیونکہ سب اعلان ہو گیا تھا کہ سلاب بہت بڑا سلاب تھا اور گھروں میں پانی جو ہے لوگوں کے گھروں میں پانی چلا گیا تھا ریت بجری چلی گی تھی پھر کافی ٹائم کے بعد پھر لوگوں نے اپنے گھروں کو ساپ پھر لوگ وہاں سے چلے گئ جو ضرورت کا سمان تھا وہ لوگ لے گئے تھے اور جو نہیں تھا تو وہ وہی پڑا رہا تو وہ پھر اس کے بعد جب لوگ آئے پھر وہ اپنا یہاں سے اپنا گھر کو صاف کیا اور پھر یہاں پہ آئے تو بس سب اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو بس یہ بتاتی چلوں کہ یہ دریائے جیلم زفر آباد میں دریائے نیلم میں شامل ہو جاتا ہے یہ دریائے تو اس کے بعد یہ بتاتی چلوں پھر میں نے فشز وہاں سے لے کے آئی اور تازی میں نے کہا چلیں دریائے کی فش جو ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیسے پھر میں آتے سے میں نے نا راستے میں آتے آتے میں نے نا فش جو ہے اس کو صاف کروائی فش والے کے پاس تو میں نے کہا پھر گھر جاتی ہوں اور جو ہے پھر میں گھر آگی گھر آکے میں نے غسل کیا اور کپڑے چینج کیا اور نماز مغرب کیا تھا کہ اس کے بعد میں مصروف ہوگی گھر آکے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر ایسے ہوئے دریائے کے بارے میں آج آپ کو بات بتاتی چلوں کہ آج سے تقریبا تھری منت پہلے کی بات ہے کہ چار دوست تھے اور چار دوست جو ہے اس دریائے میں میٹرک میں بچے تھے اور انہوں نے کہا کہ جب ہمارا لاس پیپر ہوگا تو ہم دریائے میں جائیں گے تو معلوم نہیں تھا انہیں کہ زندگی کا آخری دن ہے تو وہ آئے لاس پیپر تھا تو انہوں نے کہا کہ دور دور شہروں سے تھے بچے نا تو یہاں ہمارے کشمیر سے نہیں تھے تو بچے جو ہے دریائے میں گئے تو لاس پیپر دیکھے دریائے پہ آئے تو چار دوست جو تھے وہ دو پانی کے اندر بہت اندر تھے اور دو پیچھے تھے نا تو اگر وہ یہاں کے ہوتے انہیں معلوم ہوتا کہ یہ پانی جو ہے ہماری ہمیں لے ڈوبے گا اور ہم جو ہے بس میں نہیں بیان کر سکتی آپ کو بتا سکتی کہ وہ بچے دو جو پانی کے اندر تھے دو پیچھے تھے دوست اور وہ نا جو آگے تھے نا پانی کے تو وہ شوکیاں ڈپکیاں لگانے کے لیے اندر ہوئے جب وہ پانی میں سر انہوں نے نیچے کیا نا اندر کیا تو وہ بچے نیچے ہو کے پانی میں تو پھر وہ اوپر نہیں ہوئے نہیں ہوئے تو بچوں نے کیا کیا کہ جو پیچھے دو بچے تھے تو انہوں نے دیکھا ہمارے دوست تو سا نظر نہیں آرہے ان دونوں بچوں نے بھی پانی کیا وہ بھی چلے گی اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے چاروں کے چاروں دوست جو ہے ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا لیکن وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا اور لوگوں نے جو ہے پھر کافی لوگوں کا کافی دنیا کٹھی ہوگی اور پھر انہوں نے اس کی تلاش شروع کی لیکن پانی ایسا گہرا پانی ہے یہاں پہ ساری ایسا گہرا پانی ہے یہاں پہ کہ اس پانی میں جو بھی جاتا ہے تو اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے کوئی مل جائے ورنہ اس دریاء میں کوئی ملتا نہیں ہے تو وہ بچے چاروں کے چاروں بچے اس پانی کی نظر ہوگے جب گھرہ والوں کو پتا چلا گھرہ والے پہنچ کے پھر یہاں پہ انہوں نے جال پھنکوائے اور لاشیں تو مل گی تین سے چار دن کے اندر چاروں بچوں کی لاشیں مل گی لیکن گھروں میں تو مائیں بہنیں کہرام آج کیا گھروں میں اور ینگ ینگ بچے تھے اور اتنے میٹرک میں تھے بچے اور یہ میں آپ کو واقعی ہے اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب بھی اپنی فیملی کو آپ لوگ لے کے آئیں یہاں اگر میں کشمیر سے میرا کوئی ولاگ دیکھ رہا ہے جب بھی اپنی فیملی کو لے کے آئیں تو پلیز خدارہ بہت کیر کریں بچوں کی بچیوں کی پانی کے اندر مت جانے دیں یہ بہت خطرناک پانی ہے انجائی تو کرتے ہیں لیکن جو ہے نا پانی بس زیادہ آگے نہیں جانا وہ بچوں کی پھر لاش تھی ان سے چار دن کے بعد مل گئی پھر گھروں میں گھروں میں گھروں میں چلی گی لیکن ہر میں کہتا ہوں پتھر بھی ان بچوں کے لیے رویا کہ چار بچے جب ینگ بچے اور چار جب ان کی اپنے اپنے گھروں میں لاشیں ان کی گئی ہیں تو ان ماں کا کیا حال ہوا ہوگا جن کے لخت جگر اس دنیا سے گئے ہیں لیکن ان بچوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ زندگی کا ہمارا آخری دن ہے لیکن اللہ پاک ان بچوں کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور بس پھر وہ لیٹ بارڈیز ان کے گھروں میں چلی گئے اور بہت تلاش کرنے کے بعد نا اور بھی یہاں بہت سے واقعی ہوئے اس دریا میں بتاتی چلوں کہ یہاں پہ جو ہے نا خواتین جو پچاری کھروں سے تنگ ہوتی ہیں جن کے ہزبین جن کی فیملیز جن کی مدرن لا ان کو تنگ کرتی ہیں اپنی بھووں کو بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے نا یہ واقعات بھی ہوئے ہیں کہ اپنے بچوں سمیت ایسی خواتین نے کچھ خواتین نے اس دریا کا رفع کر لیا اور وہ جا کے جو یہاں پہ پول بناوا ہے اور وہاں پہ جا کے کھڑی ہوتی ہیں پہلے بچوں کو پھینکتی ہیں اور پھینکا انہوں نے اور پھر انہوں نے جو ہے خود دریا کی نظر ہوگی لیکن جو ہے جو تربیلہ ڈیم ہیں وہاں سے جا کے ڈیم کے پاس جا کے ان کو مگرہ ڈیم جو ہے وہاں سے ساری ان کو جا کے ان کی ڈیٹ بارڈی مل گی بہت سارے ایسے یہاں پہ واقعات ہوئے ہیں یہ جو جب میں جب بھی دریا کا روح کرتی ہوں تو مجھے وہ واقعی یاد آ جاتے ہیں اور میرے میں ڈر جاتی ہوں رونکٹے میرے کھڑی ہو جاتے ہیں کہ خدارہ خدارہ اپنے بچوں کو جب بھی دریا کے پانی کے قریب لے کے جائیں اور خود کیر کریں کہتے ہیں نا کہ جب جائیں تو آنکھیں آپ دونی چار آنکھیں اپنی رکھیں آپ اور آپ اس کا بہت خیار رکھیں تو میں جب بھی جاتی ہوں تو میں بہت چھوٹی ہوتی تھی تو میرے مامو آئے تھے تو میں نے میری مامو نے ممانی نے کہا کہ بچوں کو ہم دریا پہ لے کے جائیں گے تو ہم ہمیں وہ دریا پہ لے کے چلے گے نا تو لے کے چلے گے لیکن میری والدہ بہت ڈرتی تھی پانی سے وہ کہتی تھی کہ اور جو آپ کو آپ کے پیرنٹس کہتے ہیں نا وہ بلکل ٹھیک آپ کو کہتے ہیں آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے وہ تو کہتی ہے نہیں نہیں ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں ہمارے والدین کیا لیکن جو والدین کہتے ہیں وہ سب سے بیسٹ کہتے ہیں بیسٹ ان کی بات ہوتی ہے تو وہ میری والدہ نے کہا نہیں نہیں اور ہم لوگ جب چلے گئے تو میری والدہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے بتایا تھا ہم مجھے کہ میں پیچھے ڈرتی رہی اور پتہ نہیں کیا کچھ مان لیا انہوں نے جو ہے نا نفل مان لیا اور کیا کیا میری والدہ نے مان لیا تسبیات پڑھنے شروع کر دی کہ میرے بچوں کو خیر فیہ سے میرے بچے گھر واپس آ جائیں اور اللہ اپنے سلمان میں رکھے میرے بچوں کو بچیوں کو تو ماں کی دعا جو ہوتی ہے وہ جنت کی ہوا ہوتی ہے ماں کی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی اور میری والدہ نے بہت دعا کی اور اسی ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے احتیاط ضروری ہے اور پھر میں گھار آکے پھر میں نے کھانا بنایا پھر کھانا لگا دیا ٹیبل پہ اور چکن پلاو میں نے بنایا تھا اور ساتھ یہ چڑیوں کے لیے جو ہے نا چڑیوں کو دانہ ڈالتے ہیں جو روٹی کچی کچی پکا کے نا تو یہ سیزر کے ساتھ پہ ان کو کٹ کے ان کو ڈالتے ہیں تو ان بچاریوں کو بھی جو ہے ضرورت ہوتی ہے خوراک کی جیسے ہمیں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے ان چڑیوں کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے ہوم پکل تھا ساتھ سالٹ بنایا چٹنی بنائی کھانا میں نے لگا دیا اور سب لوگ بیٹھ کے تھے ٹیبل پہ کھانے کے لیے اور میں نے یہ ویڈیو بنائی آپ سب کے لیے ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو اور ساتھ میں نے جو بنا لیا تھا سویڈش بنا لی تھی یہ بھی میں نے فریجر میں رکھ دی تھی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ دیں اجازت اللہ حافظ